بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایڈوکیشن فر آل میرے چینل ایڈوکیشن فر آل میں آپ لوگوں کا استقبال ہیں پہلے دو ویڈیو میں آپ سے بہت محبت ملے کے بعد میں میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہے اور اب آپ کے سامنے میں پیسی واس لے کر آیا ہوں آ رہا بہتو د دو پیسی واسoting بہت سے بچوں کے لیے بہت سے مہس ЛФ کیально استرگی him اسے میں آپ کے سامنے میں بہت سے透prowad دے پیوسری پیسی واسکتی ت learntرے پیسی واس چاہی جب مہنر کے لئے سامنے پیسی واسی سامنے پیسی واس ٹھ اللہ پیسی واسی پیسی واسی حیمتہ conversational skills it includes statements, verbal questions oblige type questions, both affirmative and negative so here also in the passive eyes video, we are providing you the sentences which are the statements affirmative and negative, verbal questions affirmative and negative, oblige type questions both affirmative and negative so after you prepare this you will have a new new hope اور پیسے وائس کی جتنے بھی مسائل ہیں آپ کی نکل جائیں گے یہ میں آپ کو مولیم امین مہم تلے اور سبھی سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس پر ہمیں فیڈبیک دیجئے کمنٹ کے شکل میں اور اس چینل کو ایجوکیشن فور آل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑے اور نئے ویڈیو مناتے رہے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ سارے بچوں کے لئے بہت ہی کارامت ہوں سو لیٹس سٹارٹ آور لرننگ دیکھیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم جہے پیسی وائس کیا ہے یہ تکتے ہیں جہے پیسی وائس کیا ہے جب ہم اہمیت جہاں object کو دیں بجائے subject کے یعنی مفہول کو اہمیت دیں بجائے ہم جہے file کے تو پھر ہم اس کو جہے passives کہتے ہیں اور یاد رہے کہ activeives کو ہم اردوں میں تورے معروف کہتے ہیں اور passives کو اردوں میں تورے مجھول کہتے ہیں تو یہ passives کے بارے میں افتتہ ہیں معلومات ہوئی ہم نے آپ کو پتا تھا کہ activeives میں ہم نے 12 ٹینس پڑھے دے لیکن جب ہم passives میں پڑھیں گے تو یہ صرف 8 ہی ہیں ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں present tense مجھے 3 passives ہیں پہلے present simple tense اس کے بعد میں present continuous tense اس کے بعد میں present perfect tense اور present perfect continuous tense کا passives نہیں ہوتا درحقیقت 3وں tense میں perfect continuous tense کا passives ہوتا ہی نہیں اب دیکھیں past tense میں past tense میں جہے simple past simple tense past continuous tense اور past perfect tense یہ 3 tense کا جہے passives ہوگا تو present tense اور past tense کے ملا کر پر کل چھے پر کل ٹینس ہو گئے ہیں اب ہم future tense کے دیکھتے ہیں future tense میں دو ہی ٹینس کا passives ہونے والا ہے ایک future simple tense اور ایک future perfect tense اور future continuous tense اور future perfect tense کا passives نہیں ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آگئی ہوگی کہ کٹیو آس کے کل 12 سے ہر ٹینس کے 3 3 پیس اس کے آنٹ ہیں present tense کے 3 past tense کے 3 اور future tense کے دو سو لیٹس سٹارٹ بت آور لیسن پریزن سیمپل ٹینس اس کو پریزن ڈیڈیفینیٹ ٹینس بھی کہتے ہیں اور جس طرح ایکٹیو آس میں تواتر کا مفہم ہوتا ہے کانٹینیوٹی کا مفہم ہوتا ہے یعنی کوئی بھی کام بار بار ہونے والا تو اس کو ہم پریزن سیمپل ٹینس کہتے ہیں پیسی ویس میں بھی بیعینی ہی ویسے ہی ہے صرف یہاں پر زور جو ہے ہم سبجٹ کی بجائے آبجٹ کو دیں گے فائل کی بجائے مفہول کو دیں گے مفہول سے ہمارا جملہ شروع ہوگا مثالیں دیکھ لیجئے وارٹر اس ٹنگ میں پانی پیا جاتا ہے تو پانی کون پینے والے ہم کو معلوم نہیں ہے جملہ ہی ہمارا مفہول یعنی وارٹر سے شروع ہوا ہے اور اگر ہم کو مفہول اس میں فائل اس میں ڈالنا بھی ہے تو وارٹر is ڈرنگ بائی می بائی بائی یو بائی بائی وغی آئے گا دوسرا جملہ دیکھیں اکارٹس فلون یعنی پتانگ اڑھائی جاتی ہے یہاں بھی اڑھانے والا ہمارے سامنے نہیں ہے اگر ہم کو ڈالنا ہوگا تو میرے ذریعے پتانگ اڑھائی جاتی پتانگ آکارٹس فلون بائی می اس طرح جملہ بنے گا تو یہ جو پچھلی سلیٹ کی بنیادی معلومات آپ کے سامنے آگئیں کہ زور مفہول پر یعنی آبجیک پر دیا جاتا ہے سبجیک جملے میں نہ بھی ہو تو جملے کے معنی پورے ہو جاتے ہیں اب دیکھیں سینڈنس پیٹن دیکھ لیتے ہم تمام پیسی اس کا سینڈنس پیٹن ایک ہی رہے گا یعنی آبجیک پلس ور پلس سبجیک تو دیکھیں آبجیک پلس ور پلس سبجیک ہم شارٹ مجھے آبجیک کو ور ور کو و سبجیک کو اس اس سرہ سے ہم لگ لکھتے ہیں اب جہاں ہیلپنگ ور دیکھیں اس کے ہیلپنگ ور میں اس ایم آر اور اس کے ساتھ میں ور کا تھرڈ فارم لگتا ہے پیشلی سلٹ کا جملے آیت کریں تو آپ دیکھیں ور اس کے بعد میں ور کا تھرڈ فارم لگتا آ اکائٹ اس فلون اس کے بعد میں ور پتھر فارم لگتا ہے اب کچھ بچے جب ہم پڑھ آتے ہیں تو ذہن بچے آپ جیلی لیتے ہیں کہ پریزن کنٹینیو سٹینز میں ایم ایز آر کے ساتھ میں پریزن پارٹس سپل این آئین جی فارم لگتا ہے جب سیمپل پریزن ایز کے پیسی وائس میں ایم ایز آر کے ساتھ میں ور کا تھرڈ فارم لگتا ہے ہم کو جب نگیٹی جملہ بنانا ہو تو ہم ایم کے ساتھ میں نوٹ یا اس کے ساتھ میں نوٹ یا آر کے ساتھ میں نوٹ لگتے ہیں اور ور کا تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں تو اس سلائٹ کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اس کی پوائنٹ اتار لیجئے اس کو سمجھ لیجئے اب ہم آگے جو جو اہم چینجز ہوتے ہیں جب ہم ایکٹیو اس کو پیس اس میں بدلتے ہیں تو ان چینجز کے بارے میں بات کرتے پہلی تو بات ہم نے بتائی کہ پیس اس میں ہمیشہ ورپ کا تھرڈ فارم استعمال ہوتا ہے تھرڈ فارم کے ساتھ میں ہیلپنگ ورپ کے ساتھ جو تھرڈ فارم استعمال ہوتا تو سارے ہیلپنگ کو میں یہاں لگتے ہیں م is or was where will be shall been have been had been will have been shall have been وغیرہ وغیرہ جو ٹینس ہوگا جس کے جو ہیلپنگ ورپ ہوں گے ان کے ساتھ میں ورپ تھرڈ فارم لگے جیس ہم یہاں پر پر جب ہم سبجیکٹ کو آبجیک میں بدلتے ہیں تو کچھ تبدیلیاں جو ہیں پرونان میں ہوتی ہیں ہم وہ تبدیلیاں دیکھنے کے پہلے تھوڑ سی معلومات دیکھتے ہیں کہ جملے میں ہم نے آپ کو پہلے بتا تھا ایک ٹیو ایس میں بھی کہ آبجیکٹ جو بھی ہو سکتے ہیں ڈائریک آبجیکٹ اور ایک آبجیکٹ اور ایک کمپلیمنٹری پارٹ بھی ہوتا ہیں تو یہاں پر جب ہم آبجیکٹ کو سبجیکٹ میں تبدیل کریں اگر جملے میں دو سبجیکٹ ہو دو آبجیکٹ ہو تو دونوں آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنا کر ہم پیسیوائز بنا سکتے مثال کے طور پر ہم نے ایک جملہ لیا ہے آئی گیو یو آب بک یعنی میں تمہیں ایک کتاب دیتا ہوں اب یہاں پر یو جو ہے ڈائریک آبجیکٹ ہے اور آب بک جو ہے ان ڈائریک آبجیکٹ ہے اگر ہم آب بک سے جملہ بنائیں تو اس طرح سے بنے کا پیسے وائز آب بک is given to you by می اور اگر یو سے جملہ بنائیں تو یو آر گیون آب بک بائ می اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ آب بک چکے سنگولر نمبر تھا اس کے لیے یہاں پر بک کے ساتھ میں ہم ہلپنگو سمجھ میں آتی رہیں گی انشاءاللہ تالہ اب دیکھیں ہم جو تبدیلیاں جو ہے پرونون میں ہونے والی ہیں سبجیکٹیو پرونون سے جب اوبجیکٹیو پرونون میں سبجیکٹیو سٹیٹ میں جب اجملے جب پرونون تبدیل ہوتے تو دیکھیں کس طرح سے چینج ہوتے ہیں آئے کمی رہے اچھا اگر اور کوئی سبجیکٹ رہا جیسا اگر کوئی نام رہا تو نام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے کی نام ویسے ہی رہے گا تو اس سلائٹ کو اپنے ذہن نشین کر لی جی اپنے دیماغ میں اس کا ایک سنیپ لے لی چھیں اور اس کو اپنے کوبی میں بھی اتار کر رکھیں آگے بڑھتے ہم اور transitive and transitive verbs کے بارے دیکھتے ہیں while transforming from active to passive eyes we have to be careful about verbs there are two types of verbs first is transitive verbs and second is intransitive verb اب دیکھیں intransitive verb پہ جب ہم پیسی واس بناتے ہیں تو ہم لوگ ایک اور لفظ کی مدد لیتا ہے جو ہم یہاں پر نہیں کرنے والے ہیں ہم صرف مثال کے طور پر زبانی آپ کو بتا دیں گے پہلے دیکھتے transitive verb کسی کہتے ہیں تو transitive verb a verb that is followed by an object a noun pronoun or a noun phrase is a transitive verb for example eat cut break etc دیکھیں transitive verb اس verb کو کہتے ہیں جو verb اس کے بعد کوئی object آتا ہے اور پھر اس object کا اثر اس verb پر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں eat کہیں گے تو میں کہوں گا I eat a mango یعنی میں عام کھاتا مہنگو پر ہے اس لئے eat یہ transitive verb ہے I cut tomatoes cut کا اثر tomatoes پر ہے I break I break a coconut تو break کا اثر جو coconut پر ہے تو اس طرح جی eat cut or break یہ transitive verb ہے اور intransitive verb جہے a verb that isn't followed by any object anon or pronoun اور anon phrase is an intransitive verb for example go jump climb etc تو o verb جو کسی noun یا pronoun یا noun phrase کے بارے بات میں جو follow نہیں ہو اس کو ہم intransitive verb کہتے ہیں دیکھیں I go to school تو یہ I go میں جمعہ پورا آجاتا میں جاتا ہوں میں school جاتا ہوں تو school یہاں object نہیں ہے اب I go to school اگر مجھ کو پیسی وائز بنانا ہے تو I am made to go to school اس طرح سے پیسی وائز بنائے جاتا ہیں تو ہم intransitive verb پر اس ویڈیو میں بہت زیادہ بات نہیں کرنے ہیں آپ ذہن میں رکھیں آپ intransitive verb پر مہارت حاصل کرنے کے بعد میں بہت ہی آسانی سے intransitive verb کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں یہاں پر لفظ استعمال کے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے شارٹ فارم اور اس کو فور ایکسامپل مثال کے طور پر کہتے ہیں اور مطلب ہے اس کا بھی شارٹ فارم یہ یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو جہاں فل فارم کی بجائے ایٹی سی لگ دیتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایٹی ایٹی سی ایٹی سی ایٹی دیکھتے ہیں دیکھیں پہلا جملہ ہمارے سامنے آئے بریش می ٹی یہاں پر جہاں آئے سبجیکٹ ہے بریش ورب ہے اور می ٹی آبجیکٹ ہے یہ جہاں ایکٹیو آئس کا جملہ ہے یعنی میں اپنے داتوں کو بریش ساپ کرتا ہوں اس کا جب ہم پیسی ویز بناتے ہیں تو می ٹی جو آبجیکٹ ہے اس کو ہم لگ سبجیکٹ بناتے ہیں می ٹی چونکہ پیلیوریل نمبر ہے اس کے ساتھ میں ہم نے آر استعمال کیا آئے ٹی آر بریش آپ چاہے تو اس میں آگے بائی بڑھا سکتے ہیں می می رہ می رہ بریش کی جاتے ہیں تو یہ مفہوم پورا ہونے کی وجہ سے ہم نے بائی استعمال نہیں کیا ہے اور ہم کو مش میں آسان کیلئے ہم لوگ یہ بائی کا جو سبجیکٹ بائی کے ذریع استعمال کرنا یہ ہم نہیں کریں گے لیکن جہاں جہاں ایپل پلیوریل نمبر ہے تو آر آئے گا ایپل آر ایٹن یعنی سیپ کھائے جاتے ہیں یہ کٹ سیمیٹوز پھر ٹیمیٹوز پھر ٹیمیٹوز یہ یہ پر پلیوریل ہیں اس کے ساتھ میں آر استعمال ہو گا وہ ٹیمیٹر کٹتا ہے اس کا ترجمہ تھا اب بیشی واس میں دیکھ ٹیمیٹوز ساتھ میں آر لگا آر کٹ کٹ کتنیوں فارم کٹ 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 ہیں تو یہ پر جی وارف کا ثر فارم کٹ استعمال کیا ہے تم آر کٹ جاتے ہیں نیکس جملہ دیکھ کہ پٹیٹوز یہ پٹیٹوز پلیوریل نمبر ہیں اس کے لئے جب ہم پیس ٹرمیٹوز کا ہم ٹرمیٹوز آر کٹ با ہیم لگ سکتے تیش چی پٹیٹوز کا ہم جے پٹیٹوز آر کک با ہر لگ سکتے دیکھ اگلی جملہ دیکھ کہ ہم کرکٹ کھلتے ہیں اب کرکٹ جہ سنگویلر نمبر ہے اس کے لئے ہیلپنگ وارف جہ کرکٹ کا is رہے گا کرکٹ is played by us لکھ سکتے ہم ہمارے ذریعے کھلی جاتی ہیں اسمان انحسان واش ٹیلیویجن یہاں پر آپجک جہ ٹیلیویجن ہے جو کہ سنگویلر نمبر ہے اسمان اور اسمان ٹیلیویجن دیکھتے ہیں ٹیلیویجن سے جملہ شروع ہوگا اور ہیلپنگ وار اس آئے گا ٹیلیویجن is واش بائی اسمان انحسان بائی ہم نے لکھا نہیں ہے آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں سمجھ کرے کہ ٹیلیویجن دیکھا جاتا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو جب کہا جائے کہ ترجمہ کی جس سیب کھائے جاتے ہیں تو ان کو اس طرح کا ترجمہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی اگر ان کو آئی ٹیپلز جملہ دی جائے تو مشینی طور پر اپلز ریٹن بائی میں ضرور کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کا ترجمہ نہیں کرتے یہ ڈرل پریکٹس کرنے کے بعد میں آپ پیسی ویس کا ہر ترجمہ کرنے کی بھی لائک ہو جائیں گے اور ایک ٹیو ایس پیسی ویس میں تبدیل کرنا آپ کے بائی آت کھیل ہو جائے گا اب ہم نیگی سینڈنس کی مسائل دیکھتے وہ ہی جملے ہیں بس ہیلپنگ ورک کے بعد میں ہم لوگ نوٹ لگا دیں گے تو ہم جلدی جلدی دیکھتے ہی دو نوٹ برش میرے دانتو کو برش نہیں کرتا ہوں میرے دانتو کو میرے دانت برش نہیں کی جاتے ہیں they do not eat apples اور لگ سیب نہیں کھاتے ہیں apples are not eaten یعنی سیب کھائے نہیں جاتے ہیں it does not cut tomatoes so tomatoes نہیں کھت ہے tomatoes are not cut یعنی tomatoes کھتے نہیں جاتے ہیں she does not cook potatoes والو نہیں پکاتی ہے potatoes are not cooked یعنی والو نہیں پکائے جاتے ہیں we do not play cricket یعنی cricket نہیں کھلتے ہیں cricket is not played یعنی cricket نہیں کھلی جاتی ہیں اسمان and Hassan do not watch television نہیں دیکھتے ہیں television is not watched یعنی television نہیں دیکھا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں verbal questions کی طرف verbal questions جو ہے ہم نے active s میں بڑھ تھا کہ بہت important ہے passives میں verbal question بہت important ہے passives کو جمعہ ہوگا ہمارے rule کا مطابق ہم helping work کو شروعات ملے لیں گے تو ہمارا verbal question تیار ہو جاتا ہے تو یہ active s کہ جمعہ میں اگر helping work ہے اس کو subject کے پہلے لگانے سے verbal question formed جاتا ہے helping work is place before subject then verbal question is formed ڈیو دیکھیں مسالے دیکھتے ہم آئی ایٹ ایپل یعنی میں سیپ کھاتا ہوں ایپل 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 بائی می کو ہم جو ہے تکڑوں میں بات نی ایپل 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 پھر 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 ور اور پھر 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 اوبجیک یہ مطلب اوبجیک پھر 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 سبجیک بائی یہ سبجیک ہے جو یہاں پر ہم نے آخر میں لے لیا اوبجیک میں بدل گیا اب ہم اس کو پہلے لیں اس ایپل ایٹر بائی یہ ہمارا وربل کوشن تیار ہوگی تو اس طرح ہم کو سارے وربل کوشن تیار کرنا ہے اور اگر ایکٹیو ایس کا وربل کوشن ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کو دیکھ نا ہے کہ اس کا کون سا پیسی ویس کا جائے ہیلپنگ ورب لگے گا اور ہم پیسی ویس کو تبدیل کر سکتے اگر یہ مشک آپ کی ایک دم پکہ ہے اچھے طریق ہو گئی ہیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اب اگزام پل اف 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 وربل کوشن دیکھ تیت برشت اب دیکھیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم کجھ اوبجکٹ بنانا ہے تو ہیلپنگ ورب آر آئے گا آر کو ہم شروعات میں لے لیں برشت ہمارا جملہ بن جاتا ہے پھر دو دی ایپل کے اولاد سیب کھاتے ہیں آر ایپل ایٹن اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ایپل ایٹن کی جگہ ہم نے آر کو پہلے لے لیا ایپل ایپل ایٹن ہمارا جملہ بن گیا پھر دس ہی کٹ ٹیمیٹوز کیا وہ ٹیمیٹر کاٹتا ہے تو آر ٹیمیٹوز کٹ یعنی کیا ٹیمیٹر کاٹے جاتے ہیں ہم نے ٹیمیٹوز آر کٹ آر پہلے لے لیا ہمارا جملہ تیار ہوگیا دیش چکوک پٹیٹوز تو کیا آلو پکاتی آر پٹیٹوز جے اسٹیٹمنٹ تھا اس میں سے آر کو ہم نے پہلے لے لیا تو وربل کوشن بند گیا اس کے بعد جہاں ڈو وی پلے کرکٹ کے ہم کرکٹ کھلتے ہیں اب یہاں پر کرکٹ کے ساتھ میں ہیلپنگ ایز آئے گا تو ایز شروعات میں لے لیں گے اس کرکٹ پلے کیا کرکٹ کھلی جاتی ہیں اس کے بعد میں جہاں دو اسمان واش ٹیلیویجن کہ اسمان اور حسان ٹیلیویجن دیکھتے ہیں ٹیلیویجن سے جملہ سٹارٹ ہوگا تو اس ٹیلیویجن واش یعنی کیا اسمان کیا ٹیلیویجن دیکھا جاتا یا کیا اسمان اور حسان کے ذری ٹیلیویجن دیکھا جاتا ایسا میٹیویجن ہوگئے نیگیٹیویجن میں ہم جو ہے یہ ہم کو یاد رکھنا ہے جو جملہ ہمارے پاس ہوگا جیسا ہمارے ٹیت آر نوٹ بریش تو آر کو ہم پہلے لیں گے تو آر میٹی نوٹ بریش اس طرح جملہ بنے گا دیکھ لیتے ہیں ایس 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 پہلویجن دو نوٹ بریش میٹی کیا اپنے دانتوں کو بریش نہیں کرتا ہوں آر میٹی نوٹ بریش کیا میرے دانت بریش نہیں کی جاتے ہیں تو دی نوٹ یٹ پلس کیا سیب نہیں کھاتے ہیں آر اپلس نوٹ یٹن کیا سیب نہیں کھائے جاتے ہیں دز ہی نوٹ کٹ دمیٹوز کیا آٹماتر نہیں کٹ دیں آر دمیٹوز نوٹ کٹ کیا آٹماتر کٹ نہیں جاتے ہیں پھر دش ہی نوٹ پٹیٹوز کیا آلو نہیں پکا تی آر پٹیٹوز نوٹ کک انہیں کے آلو نہیں پکائے جاتے ہیں دو وی نوٹ پلے کرکیٹ کیا ہم کرکیٹ نہیں کھلتے ہیں اس کرکیٹ نوٹ پلے دیکھیں کرکیٹ سنگولر نوٹ تو اس کا استعمال ہوا کہ کرکیٹ نہیں کھیلی جاتی ہیں اس کے بعد میں دوسر اسمان اور حسان نوٹ واش ٹیلیویجن تو کیا اسمان اور حسان ٹیلیویجن نہیں دیکھتے ہیں تو اس کا جہیں پیسی ویس بنے گا کہ ہیلپی ٹیلیویجن نوٹ واش یعنی کیا ٹیلیویجن نہیں دیکھا جاتا ہے تو یہ ٹیبل آپ کو بہت اہم لگنا چاہیے دونوں تینوں جتنے بھی جملے بنا ہیں اگر آپ ان جملوں کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک جادوی تبدیل محسوس کریں گے انگلیش کفتوگو کی تعلق سے اور جملے ایکٹیو ایسے بیس میں تبدیل کرنے کی تعلق سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ڈبلیش ٹیپ کوششن کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں ایکٹیو ایس کی ویڈیو میں ہم نے بتا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے سامنے وربل کوششن تیار ہیں تو اس کے آگے انٹرگیٹو پرانون رکھنے سے ڈبلیش ٹیپ کوششن تیار ہو جاتا وانس وربل کوششن اس فرم ویہو جس پوٹ ویہو جس ٹوپوٹ ان انٹرگیٹو پرانون بیفور تا وربل کوششن اور ڈبلیش ٹیپ کوششن کیا کرتے ہیں یہ جو ہیں انٹرگیٹو پرانون وارٹ وین وائ ویہو 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 کس کو کی معنی میں ہو جو کی معنی میں ان کو وربل کوششن کے آگے رکھ دیں گے تو ہمارا کوششن تیار ہو جاتا صرف وارٹ سے جب ہم کوششن بناتے ہیں تو ہم اس میں جواب نہیں لکھتے ہیں اور how many how much who اور which ساتھ میں ہم فورا جو ہم کو آنسر چاہیے سبجکٹ یا آبجکٹ ساتھ میں لگاتے ہیں اور ہمارا کوششن تیار ہو جاتا ہیں اور ہم جو ہیں یہاں پر جو ذہا دھیان میں رکھئے who س جو سوال بنا ہے ایک ٹیو اس کا جملہ استعمال کیا ہے اس کو اب سر نظر انداز کیجئے اس جملہ بنے گا اس کی بجائے ہم by whom کا لفظ استعمال کریں گے آگے آپ کے سلایڈ میں آرہا ہے جملہ دیکھ لیجیے دیکھ یہ جو ہم نے لگ دی آپ کے سامنے what when why how where who یہ کس کو کے معنی میں پھر how many how much اور whose اور which اور by home یہ ہو کی جگہ ہم نے by home انہیں کس کے ذریعے استعمال کی ہیں اب یہ سارے ہم جہیں وربل کوشن یا لکھ دیتے ہیں اور آپ کو one by one بتاتے ہیں اب دیکھیں پہلا سوال جی what سے بنایا تو ہم نے what is eaten by me اس میں ایپل کا استعمال ایپل کا لفظ ہم نے ہٹا دیا یعنی is an apple eaten by me میں سے ہم نے apple ہٹا کر what is eaten by me an apple کو ہٹا کر ہمارا سوال بن کہ اگر ہم an apple رکھتے تو جواب اس میں ہوتا تو what سے ہم احتیاط کر تے باقی چاروں verbal question میں ہم صرف دیکھئے انٹرگیٹو پرون رکھتے ہیں when is an apple eaten by me میرے ذریعے کب سیب کھائی جاتا ہے why is an apple eaten by me میرے ذریعے کیوں سیب کھائی جاتا how is an apple eaten by me میرے ذریعے کئی سے سیب کھائی جاتا ہے where is an apple eaten by me میرے ذریعے کہا پر سیب کھائی جاتا ہے اب who جو ہے کون کے معنی میں ہے کس کو کی معنی میں تو who is an apple given to buy می یعنی میرے ذریعے کس کو سیب دیا جاتا ہے یہ ہمارے جملہ بن گیا اب دیکھیں how many apples are written by me how many کے ساتھ میں apples ہم نے لگا دیا کتنے سیب میرے ذریعے کھائی جاتے ہیں how much apples juice is drunk by می 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 رہ ذریعے کتنا سیب کا جوس پی جاتا ہے whose apples اور by whom are apples written یعنی کس کے ذریعے سیب کھائے جاتے ہیں تو اب یہ verbal question اور double step question تیار ہو گئے لیکن مثال دیکھتے ہیں what do they eat اس کا سوال بن کے what is written کیا کھائے جاتے ہیں why do they eat apples why are apples written سیب کیوں کھائے جاتے ہیں how do they eat apples left میں سب active s کی جمعل ہیں how are repulse eaten سیب کھائے جاتے ہیں when do they eat apples when are repulse eaten سیب کب کھائے جاتے ہیں where do they eat apples where are repulse eaten سیب کھا پر کھائے جاتے ہیں رہا تو اس کا استعمال لگا how many apples do they eat how many apples are written کھائے جاتے ہیں which apples do they eat which apples are written یہ سلائٹ کو اچھے سے اتاریے اور اس کو یاد کر لیجئے آپ کے لئے بہت کارامت رہے گی اب جس طرح ہم نے ایکٹیو آس میں ٹیبل کی پریکٹیس دیتی ہے آپ کو یہاں ٹیبل کی پریکٹیس دیتے ہیں دیکھیں ایلیٹر ہیلپنگ اپ اس اس نوٹ آئے گا اور لیٹرز اس کے ساتھ میں آر اور آر نوٹ آئے گا اور ریٹن جہاں ہمارا وارپ رہے گا اور اس میں ہم لوگ بائے لگا کر سبجٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں روانی سے جملہ استعمال کرنے کے لئے تو ٹیبل اور پریکٹیس میں یعنی جب ہم جدول کے ذریعے ماش کریں گے ہم ڈائریک اور انڈائریک اپجٹ کا خیال نہیں کریں گے بلکہ سرے سے اپجٹ کا استعمال ہی نہیں کریں گے اب جملے ہم لوگ لکھتے جاتے ہیں تیز رفتار اس سے اور آپ دیکھتے جائیں پہلا جملہ ہم نے لیا خط لکھا جاتا ہے خط نہیں لکھا جاتا ہے پہلے شروعات ملیں گے تو کیا خط لکھا جاتا ہے is a letter written کیا خط نہیں لکھا جاتا ہے is a letter not written اور کیا لکھا جاتا ہے what is written کیا نہیں لکھا جاتا ہے what is not written اس کے بعد میں کب خط لکھا جاتا ہے when is a letter written کب خط نہیں لکھا جاتا ہے when is a letter not written اس کے بعد میں کہاں سے خط لکھا جاتا ہے where is a letter written from کہاں سے خط نہیں لکھا جاتا ہے where is a letter not written from کدھر کو خط لکھا جاتا ہے where is a letter written to اور کدھر کو خط نہیں لکھا جاتا ہے where is a letter not written to کیوں خط لکھا جاتا ہے why is a letter written کیوں خط نہیں لکھا جاتا ہے why is a letter not written اس کے بعد میں جہاں کس سے خط لکھا جاتا ہے یا کس کو خط لکھا جاتا ہے who is a letter written to اور کس کو خط نہیں لکھا جاتا ہے who is a letter not written to دیکھیں ٹیبل سے اتنے سارے جملے بن گئے ہیں آپ ان کے اچھے سے پریکٹس کر لیجئے تو آپ کے بیان میں روان ہی آتے جائے گی اور آپ کی مہارت بڑھتے جائے گی اب دیکھیں questions how many how much who's اور who کے ذریعے اور which کے ذریعے کس کے ذریعے خط لکھا جاتا ہے by whom is a letter written کس کے ذریعے خط نہیں لکھا جاتا ہے by whom is a letter not written کتنے خط لکھے جاتے ہیں how many letters are written کتنے خط نہیں لکھے جاتے ہیں how many letters are not written کس کا خط لکھا جاتا ہے whose letter is written اور کس کا خط نہیں لکھا جاتا ہے whose letter is not written اور کونسا خط لکھا جاتا ہے which letter is written اور کونسا خط نہیں لکھا جاتا ہے which letter is not written یہاں پر اب ایک بات یاد رکھیں یہاں پر یہ غلطی سے who لکھا گیا ہے اس کی بجائے ہم کو by whom لکھنا تھا پیچھے بھی ہم نے آپ کو ایک جگہ ہے یہ سلائٹ کی مسٹیک بتائیے آپ اس کو درست کر لیجئے اب ہم جہاں ایک drill practice آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تھیویس سے پیش ہوئیس میں آپ فٹہ پھڈ جہاں چینج کرنا سیکھیں آپ کرنا سیکھیں اٹریل practice transform sentence پروم ایکٹیویس سے پیش ہوئیس اور سورس یعنی ایکٹیویس سے پیش ہوئیس پیش ہوئیس سے ایکٹیویس میں آپ یہ پریش اگر کر لیں تو آپ کی زبان بہت تیزی سے پلٹے گی اور آپ بہت تیزی سے جہاں ایکٹیویس سے پیش ہوئیس میں تبدیل کر دے جائیں گے دیکھیں a letter is written اب اس کا ایک ٹی ویس ہوگا i write a letter اب ضرور نہیں کہ i write a letter you write a letter بھی ہو سکتا ہے he write a letter بھی ہو سکتا ہے she write a letter بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے سبجکٹ نہیں لکھا ہے اگر ہم لکھتے a letter is written by me تو i write a letter اس کا ایک دم پرفیکٹ answer ہوتا لیکن صرف اتنا دیا جائے تو سبجکٹ آپ اپنی مارزی سے ڈال سکتے ہیں ہم نے i ڈالا ہے اور i write a letter اگر آپ کے سامنے تو آپ a letter is written by me اس سرہ جملہ بنا سکتے ہیں تو اس بات کو ذہنہ در کی تیزے سے پریکٹس کر لیجی a letter is not written i do not write a letter is a letter written do i write a letter یا does he write a letter یا do they write a letter جو بھی اب بنانا چاہیں is a letter not written do i not write a letter اور what is written what do i write what do they write what do we write what is not written what do i not write when is a letter written when do i write a letter when is a letter not written when do i not write a letter where is a letter written from where do i write a letter from where is a letter not written from where do i not write a letter from where is a letter written to where do i write a letter to where is a letter not written to where do i not write a letter to why is a letter written why do I write a letter why do I not why is a letter not written why do I not write a letter تو یہ جہیں اس سلیڈ میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آئے کا سبجیکٹ ہم نے استعمال کیا ہے آپ اس کے بجائے کوئی بھی سبجیکٹ استعمال کر سکتے ہیں you, they, we, he, she, it جو بھی یہ ہو کر سکتے ہیں اگر آپ نے he, she, it کیا تو یہ write کی جگہ writes ہو جائے گا does she write a letter does he write a letter لیکن اس کا پیسی ویس is a letter written ہی رہے گا اور by لگائیں گے تو by اگر does she write a letter is a letter written by her does he write a letter is a letter written by him اس طرح ہو جائے گا تو یہ table اچھے سے دیکھ لیجے بہت ہی کارمت table آپ کے لئے ہیں اور اس کے بعد میں جہے عام فہم جملے آپ کے سامنے ہیں آپ جہے ان کا انگریزم میں ترجمہ کر کے جہے تیزے سی جملے بناتے جائیے تو آپ کی انگریزم جہے بہت ہی نکار آ جائے گا میں یہ جملے پڑھتا نہیں ہوں table آپ کے سامنے ہیں اور آپ کی جملے بنانا ہے آخر میں منہ جہے you tease me I am tease by you ایم کا استعمال ہیلپیں گارب کے لئے میں نے ایک جملہ آپ کو یہاں پر بتایا ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور پچھلے دو ویڈیو کی طرح بھی اس ویڈیو کے تعلق سو مجھے آپ کی محبت نصیب ہو کی میں ایک بہت بہت شکری کے ساتھ میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ please like this ویڈیو please comment on it it means give us feedback and please subscribe to this channel Education for All and please share the video so that other student will get benefited تو اس کے ساتھ میں ہی ہم اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اگلا ویڈیو ہم پریزن کنٹینیوز ٹینز کے ایکٹیو ایس کا بہت جل بنائیں گے اور آپ کو ہم جو ہیں اس کے تعلق سے معلومات دیں گے تو تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ